شہرِ نبی تیری گنیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے اب اگلا سوال ہماری ماں بہنوں کی طرف سے آیا ہے اس کو سوال تو بڑا سادہ سا لکھا ہوا ہے لیکن میں تھوڑا صحیح انداز سے آپ کے سامنے رکھوں کہ مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں بہنوں کے لیے نماز اور روزے کی اسلام نے چھوٹ دے رکھی ہے نماز روزہ ان پر معاف ہوتا ہے مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو ہماری کسی ماں بہن نے سوال کیا ہے کہ ان دنوں میں اگر اس کے پیر صاحب اس کے علاقے میں آئیں یا وہ جائے اس کے بعد موقع ملے نہ ملے تو اگر ایسا موقع نصیب آ رہا ہے کہ نماز روزہ ماف ہیں وہ دن عورت کے چل رہے ہیں اور ان دنوں میں عورت اگر اپنے پیر و مرشد سے مرید بن جو آئے ہیں ان سے مرید بننا چاہے تو کیا بن سکتی ہے سمجھے آپ سوال سمجھ گئے جن دنوں میں نماز روزہ ماف ہوتے ہیں ان دنوں میں کسی اللہ والے سے مرید بننا عالمِ باعمل کا دامن تھامنا کیا یہ شریعت یعنی اس کی اجازت دیتی ہے یہ سوال ہے اصل میں جس کی اجازت نہیں دینا ہے وہ تو شریعت نہیں دیتی نماز ماف کر دیا روزے کے لئے چھوٹ دے دیئے تو جو شریعت کا کام تھا وہ شریعت نہیں کر دیا اب آگے اس کو مت پڑھائیے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ کھانے پینے پر پابندی لگا دیجئے نیک بات سننے پر پابندی لگا دیجئے توب و استغفار پر پابندی لگا دیجئے تو توب و استغفار کرنا کسی سے وابستہ ہونا اس میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے اور ہاں یہ ہے کہ جس چیز کی پابندی وہ سب جانتے ہیں اس چیز کو آپ سمجھ لیں جو کوئی شیخ کسی کو مرید کرتا ہے کسی سلسلے میں تو کیا کرتا ہے پڑھاتا ہے کچھ اور کیا وہ استغفار استغفار پڑھاتا ہے توبہ کراتا ہے اور کسی سلسلے سے جوڑ دیتا ہے اس میں کوئی قبات نہیں ہے کسی حالت میں بھی آپ توبہ تو کری سکتے ہیں استغفار تو پڑھی سکتے ہیں کسی سلسلے کی طرف اپنے کو منصوب تو کری سکتے ہیں اس میں کوئی قبات نہیں اگلا سوال کسی نے کیا ہے کہ کیا سننی کو وہابی کا زبا کیا ہوا کھانا درست ہے جائز ہے اب پتہ نہیں آپ لوگ کیا جواب سوچتے ہوں گے اب خطرناک کوئی جواب آنے والا ہے خطرناک کوئی جواب آنے والا ہے سوال یہ ایسا ہے نا میں بتاؤں مختصر اس مختصر کو نہ آپ سمجھ سکیں تو اپنے علاقے کے علماء سے سمجھیں میں چند منٹوں میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا ہے سمجھیں زبیہ جو حرام ہے وہ کسی کافر کا زبیہ کسی کافر کا زبیہ وہ حرام گمراہ بہت سے ہیں گمراہوں کی لسٹ بناو تو بڑی لمبی چوڑی ہو لیے مگر ہر گمراہ کافر نہیں ہے ہر گمراہ کافر نہیں ہے جب تک کہ اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچ جائے کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو کہ اس نے کفر کیا ہے اور اس کفر کی آپ کو اطلاع شرعی ہو بالکل شک نہ ہو تو ایسے کہ ہاتھ کا زبیہ آپ نہیں استعمال کر سکتے مگر جس کے بارے میں آپ وہ خبر ہی نہ ہو جب خبر ہی نہیں ہو تو اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے اور جب کافر نہیں کہہ سکتے تو مسلمان کہنا پڑے گا جو کافر نہیں ہو مسلمان اب جب مسلمان ہے تو اس کا زبیہ بھی ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں بہت باریکی سے سمجھنے کی ہوتی ہیں کسی پر ایسے الزام لگا دے کر کوئی حکم نہیں دیا جا سکتا آپ نے وہابی کا نام لے لیا وہابی ایک گمراہ جماعت ہے اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے اس کی گمراہی میں مگر ان وہابیوں کے اندر کون درجہ کفر تک پہنچا ہمارے جلیل القضر علماء جب انہوں نے پہچان کرائی تو صرف پانچ ہیں درجہ کفر تک پہنچنے والے پانچ ہیں اور ان کا کفر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ان کی کتاب مشہور ہے وہ پانچ ہیں ان کی پیروی کرنے والے جو ان کے کفر کو نہیں جانتے وہ بھی کافر نہیں کافر ہونے کے لیے ان کا کفر جاننا ضروری ہے یہ پانچ تو ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا اور میں سمجھتا ہوں پانچ ہزار پانچ ہلاک ہوں گے وہ جو ان کے پیچھے چلنا ہے مگر وہ جانتے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کفر کیا جب جانتے نہیں تو اس کا کچھ نہیں وہ گمراہ رہیں گے ان سے بچنا ضروری ہے ان سے گمراہ سے دور رہنا اچھا ضروری ہے لازمی ہے وہ سب بات صحیح ہے مگر شرعی مسئلہ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ ان کے ہر کا ضبیحہ کیسا ہے تو اس کے لیے تو کفر کا خطئی علم ہونا چاہیے اور جو کسی کو ہوتا نہیں ہے سمجھا وہ نہیں ہوتا بہت سارے مولوی احترات بھی ہیں ان کو بھی نہیں ہوتا وہ نہیں جانتے ہیں کفر کو نہیں جانتے ہیں اب سوچی اتنی بڑی دنیا میں صرف پانچ کو کافر کہنا اور باقی کو گمراہ کر کے چھوڑ دینا اس میں بھی تو کوئی محقمت ہے اس میں تو کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے جو سوال کیا ہے زبیحہ والا معاملہ آپ یقین جانیں اور امید رکھئے کہ جتنے زبیحہ کرنے والے ہیں وہ درجہ کفر تک نہیں پہنچیں لہذا اس میں قرید کرنے کی ضرورتی نہیں وہ جاہل جپٹ آدمی کتابوں کو نہ سمجھ پائیں نہ وہ سمجھ سکیں کیا کفر ہے کیا ایمان ہے ایسے جاہل جپٹ کے بارے پوچھتے ہیں ان کا زبیحہ یعنی مطلب ان کو زبیحہ مت کر دیجئے کہ انہی کا زبیحہ ہو جائے سمجھے مگر ان کا زبیحہ جو ہے شرعی نقطے نظر سے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے اب کوئی نہ کرے کہا کہ صاحب ہم تو نہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی بات ہے ایسا بھی نہیں کہ ہم زبڑ دستے آپ کو کھلائیں گے ایسا بھی نہیں تو عام حالات کو دیکھئے اگر ظاہری حالات کو اگر دیکھئے تو یہ لوگ صرف گمراہ ہیں عوام جن پر کفر کے فتوے وہ اور ہیں وہ اور ہیں ان کا علم بھی یہ لوگ نہیں جانتے ہیں ان کا صحیح نام بھی یہ نہیں جانتے ہیں وہ اور ہے وہ اپنی جگہ پر ہے یہ صرف گمراہ ہیں بھٹکے ہوئے ہیں ان کو محبت اور خلوص کے ساتھ سمجھائیے اپنے راستے پر لائیے یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے بس سجدے بھی تھے روزے بھی زکا تو حج بھی حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا باشی بہت موسیقی